السلام علیکم جوی کیسے آپ سب آج ہم بنا رہے ہیں جی ان رائی فور سے بہت مزیدار سی ایک چیز بادام ہے کاجو ہے پیستا ہے اکھروٹ ہے اور اس کے اندر ہے جی قدو کے بیچ اور اس میں ایڈ ہو گئی شہد بہت سمپل سی ہے یہ ایک ریسپی مگر فل انرجی والی ہے ریسپی اس میں یہ شہد ڈالوں گی یہ سمپلی والوں کو شہد ہے بہت بردست ان کے پروڈکس ہوتی ہے یہ تقریباً دو سال سے میں استعمال کر رہی ہوں اور ایک یہ شہد ہے میرے پاس آپ میں نے سب چیزوں کو جو موٹا موٹا کوٹ لینا یہ نہیں کرنا آپ اسے بلکل گرینڈ کر کے باری کرتے ہیں موٹا موٹا سا گرینڈ کیجئے گا اور جو بیچ ہے اسے آپ اسی طرح نال دیجئے گا اور اس میں میں نے ڈالا ہے جی ایک ٹی سپون بھر کے لائچی کا لائچی کے دانے میں نے گرینڈ کر لیے تھے پی سی بھی لائچی ڈالی ہے اب انہیں اچھی طرح مکس کر دوں گی اب میں یہ سارے ٹرائب فوٹ کو دو جار لوں گی اس میں میں ڈیوائٹ کر دوں گی اور پھر اس پہ ہم ایڈ کریں گے شہد یہ بہت انرشی والا مجون کہلے سے یا مربع کہلے بنتا ہے یہ بچوں کے لئے بہت مفید ہے وہ بچے جو صبح کی ٹائم ناشتہ نہیں کرتے یا ڈبروٹی کھا کے چلے جاتے ہیں تو ان کے لئے تو بہت زیادہ مزی کی یہ چیز بنتی ہے ایک ٹی بل سپون آپ یہ لیں اور ساتھ ایک گلاس دودھ کا لیں تو آپ کوئی اچھی یا انرشی والی چیز کھا کے جا رہے ہیں نہ کہ کوئی ڈبروٹی کا پیس دے لیں اور وہ کھا کے آپ چلے جائیں تو ڈبروٹی کھانے سے آپ کو پتہ ہے مہدی والی چیزوں سے بچوں کو آج کار کونسٹرپیشن کا بہت مسئلہ آتا ہے اس لئے ایسی چیزیں کھائیں جیسے اس میں شہد ہے آپ کو پتہ ہے شہد پیٹ کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ جو ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں ان کے اندر بہت سے وائٹامینز ہوتے ہیں بادا میں وائٹامینز ای ہوتا ہے جو آپ کی نظر کے لئے سین کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے تو اسی طرح سب ڈرائی فروٹس میں کچھ نہ کچھ وائٹامینز تو لازمی ہوتے ہیں نہ کہ وہ ایک برٹ کے پیس میں ہوتے ہیں تو اس لئے صبح بچے اگر ناشتے میں اس کا ایک ٹیبل سپونڈ لے لیں اور ایک گرم گلاس دودھ کا آپ پیکے چلے جائے تو یہ آپ کے لئے بہت زبردست انڈرشی والا ٹریپ دون سکتا ہے آپ اس طرح کھانے اسے دودھ میں مکس کر کے آپ پی لیں تو دونوں طریقے سے آپ کے لئے مفید ہیں تو اب ہم اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے دونوں جار کو یعنی یہ دو جار میس نیڈ وائٹ کیا ہے کہ میں ایک بچوں کے لئے بنایا ہے اور ایک گھر کے بڑوں کے لئے میں نے بنایا ہے تو اسے آپ اچھی طرح مکس کر لیں آپ بہت سے اور چیزوں میں بھی تو پیسے لگاتے ہیں نا تو اگر آپ بچوں کے لئے یہ بنا کے رکھ لیں گے اور انہیں بولنگ کھانے کے لئے تو وہ لازمی کھائیں گے یہ دیکھیں گے بہت زبردست کا بان جاتا ہے آپ اسی طرح بچوں کو دیں ایک ٹیولز پنس کا اور ساتھ ایک دودھ کا گلاس دے دیں تو بچوں کے لئے بہت زبردست پاور والا ایک ڈرنگ بھی بن سکتا ہے اور اسے وہ چبا کے کھا بھی سکتے ہیں تو اسی طرح کی چیزیں بنائیں تاکہ بچے کھائیں اور ان میں انہرشی بھی آئیں میری ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی تو پلیس لائک اور شیئر اور سبسکرائب کیجئے موسیقی